بسم اللہ الرحمن الرحیم حکیم لکمان فرماتے ہیں کہ نیک چلنی انسان کے لیے امدہ جائداد ہے اور جس کے پاس یہ امدہ جائداد ہو سب لوگ اس کی عزت کرتے ہیں اور اسے سب راضی رہتے ہیں محبت کا ایک لمحہ سو برس کی بے محبت زندگی سے کہیں زیادہ بہتر ہے بے مقصد اور کمینے کاموں سے جو بندہ خوف کھاتا ہے وہ دنیا کا بہادر ترین بندہ ہے لکڑیاں ایک ایک کر کے جلاوگے تو دعا دیتی ہیں اور ایک ساتھ جلاوگے تو روشنی دیتی ہیں محبت کا ماتم اور محبت کی خوشیاں دونوں آنسوں ہی سے کی جاتی ہیں لیکن ایک زہر کا کترہ اور دوسرا سلسبیل کا تمہ اور لالچ ایک ایسی بھوک ہے اس کا پیٹ کسی بھی چیز سے برا نہیں جا سکتا صرف قبر کی مٹی ہی اس پیٹ کو بھر سکتی ہے اس دنیا میں کسی کام کے اندر اس وقت تک تبدیلی نہیں ہوتی جب تک کوئی بندہ اس میں خود تبدیلی لانے کی کوشش اور جدو جہد نہیں کرتا تنہائی صرف ان لوگوں کو راس آتی ہے جو دنیا سے تنگ ہوں اور جو دل کو دنیا میں لگاتے ہیں ان کو تنہائی فائدہ نہیں دیتی انسان اپنی زندگی کو کیوں ایسا کم بخت بنائے جس کی وجہ سے مرنا جینے سے بہتر معلوم ہو پہلے ہی سے دنیا کی جاہو مناسب اور عزیز و اکارب سے کیوں ایسا دل لگائے کہ جن کے مفقود ہونے پر خود کشی کو حیات پر ترجیح دے جانے سے پہلے آنے کا انتظام کر لو اگر نہ سکو تو جانا بے فائدہ ہے اللہ تعالیٰ کی قسم ہے وہ گناہ جس میں اللہ سے معافی طلب کرنی پڑے اس نیکی سے اچھا ہے جس سے تو لوگوں پر فخر کرے سونے سے قبل حلدی زیرہ اور سونف کو پیس کر ایک چٹکی کھا لیا کرو پیٹ کی چربی روز آدھا کلو کم ہوتی جائے گی جب تیرا کوئی دوست ہو تو اس کی محبت کا اندازہ اس سے مت پوچھ بلکہ اپنے دل سے پوچھ کیونکہ جو تیرے دل میں ہوگا ویسے ہی اس کے دل میں ہوگا جب لوگ ظاہر اور باطن یکسہ نہ ہو تو جس طرح کی مصیبت میں وہ گرفتار ہوں اس سے تاجب نہ کریں جس بندے کے اندر عدب نہ ہوگا تو سمجھو اس میں کوئی اچھائی نہیں سب برائیاں ہی برائیاں ہیں اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کے لیے آسانیہ پیدا فرمائے آمین دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ